سبین سبٹ کے لئے مہا کہنا نہیں ماشا اللہ سر آپ کا نام نیاز محمد میرا نام ایو کھان ہے اور چیابہ جو حج کے لئے جا رہے ہیں ان کی سلوچیں مستہ میں پورا جاپتا لگا رکھا ہے السلام علیکم دوستو میں آپ کا بھائی سلمان رزا قادری اور آپ دیکھ رہے ہیں سلمان رزا اوفیشیل یوٹیوب چینل کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں جیسے بھی ہوں گے خیر و آفیست ہوں گے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ رب العزت آپ سب کو ہمیشہ خوش رکھے اور ہر آنے والی پریشانی سے پروردگار آپ کو محفوظ رکھے تو چلیے اپنے ٹوپک کی طرف چلتے ہیں پہلے میں ایک شیر جو میں نے یاد کیا ہے اور یاد کے کیا ہے ساید آپ کے بھی وہ یاد ہی ہوگا کاش اکبار کاش اکبار یوں ہی عمر بشر ہو میری صبح کعبے میں ہو تو شام کو تیبہ دیکھوں اب تو بس ایک ہی دھنہے کے مدینہ دیکھوں میرے بھائی جو شیاب کیرلا سے چلے ہیں حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں اللہ رب العزت ان کے حج کو قبول فرمالے اور سات خیریت کے وہ انشاءاللہ مکہ اور مدینہ پہنچ جائیں آپ سب بھی ان کے لیے دعا کر رہی ہیں تو سب بھی پورا ملک ان کے لیے دعا کر رہا ہے حالانکہ آس پاس کے جو ملک ہیں وہ شیاب بھائی کے لیے دعا کرتے نظر آ رہے ہیں تو چلیے جو مجھے آپ کو آج بتانا ہے وہ بڑی آپ دھیان سے سنیئے بڑے غور و فکر سے سنیئے دو پولیس والے ہیں ہمارے جو پریشاشن بڑا ساتھ دے رہا ہے شیاب بھائی کا ایک کا نام ایوب خان ہے ابھی آپ نے ویڈیو میں دیکھ لی ہوگا شروع میں اور ایک کا نام ہے نیاز محمد اور یوں تو مسلمان ہی نہیں جو ہمارے غیر مسلم پولیس والے بھی ہیں جو ہمارے پریشاشن والے ہیں وہ شیاب بھائی کا بھرپور ساتھ دے رہے ہیں لیکن خوشی اس بات کی ہوئی کہ جو دو یہ ہمارے پریشاشن والے پولیس والے تھے تو جن میں ایک کا نام نیاز محمد اور دوسروں کا ایوب خان تھا انہوں نے کہا کہ پوری پروڈکسن شیاب بھائی کے ساتھ ہیں بڑی خوشی ہوئی اور شیاب بھائی نے بھی کچھ ان کے لیے کہا وہ آپ وہ بھی سن سکتے ہیں تو چلیے میں شیاب بھائی کے لوکیشن آپ کو بتاؤں ہوں لیکن اس سے پہلے ایک شیر سن لے اگر پسند آئے تو دعاوں سے نوازیں سناتا ہوں محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ یا رب مصطفیٰ تم مجھے حج پہ بولا آنکھ میں دیکھ لوں آنکھ سے کعبہ تیرا یا رب مصطفیٰ تم مجھے حج پہ بولا آنکھ میں دیکھ لوں آنکھ سے کعبہ تیرا یا اللہ 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 یا رب مصطفیٰ تم مجھے حج پہ بولا آنکھ میں دیکھ لوں آنکھ سے کعبہ تیرا آنکھ تو آپ میرے لئے دعا کریں طبیعت تھوڑی سی ناساز ہے کئی دنوں سے طبیعت خراب ہے آواز متاثر ہے آواز میں جو ہے تھوڑا سا ڈیفرینٹ چل رہا ہے خانسی وغیرہ ہو گئی تھی چلیے انشاءاللہ اپنے ٹوپک کی طرف آتے ہیں کچھ لوگ سوچنے لگتے ہیں کہ یار یہ بور کر رہے ہیں بور نہیں کرتا میرے بھائی جو بات حقیقت ہے میں وہ ہی بتاتا ہوں تو چلیے شہاب بھائی جو ہیں کل گجرات ہوتل میں رکے ہوئے تھے یعنی کل جو تاریخ تھی کل سترہ اگست دوہجار بائیس تھی اور آج جو تاریخ ہے وہ اٹھارہ اگست دوہجار بائیس ہے جس میں آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اب پتہ نہیں کچھ لوگ بعد میں بھی دیکھتے ہیں اننیس سی بیس تاریخ میں بھی دیکھ رہے ہوں گے لیکن آج جو یہ ویڈیو اپلوڈ ہوئی ہے جو میں بنا رہا ہوں جو آپ کو سنا رہا ہوں یہ اٹھارہ اگست کی بات ہے اور لوکیشن جو شہاب بھائی کی میں آپ کو دے رہا ہوں وہ کل سترہ اگست تک کی بات ہے ٹھیک ہے یوں تو آج کی لوکیشن کی ویڈیو بھی میں اپنے پیچھے لگا دوں ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں انشاءاللہ تھوڑی دیر میں ابھی جو فیلال آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں یہ کل سترہ اگست دوہزار بھائی کی لوکیشن کی ویڈیو ہے جس میں پیچھے شہاب بھائی چل کے جا رہے ہیں تو پیارے دوستو کل شہاب بھائی اجمیر چھوڑ چکے ہیں ڈسٹک اجمیر کو انہوں نے چھوڑ دیا ہے اب انہوں نے جلہ ناغور میں انٹری کر لی ہے تو جلہ ناغور میں انٹری کرنے کے بعد میں کل جو ہمارے شہاب بھائی تھے وہ ایک ہوتل ہے جس میں ہوتل کا نام ہے پہلے تو وہ کل دن میں میں نے کہہ دیا شاید تو آپ سمجھ سکتے ہیں لیکن جو پکی ڈیٹیل ہے کل شام یعنی کل سترہ اگستو دوہزار بائیس میں کل شام شہاب بھائی ہوتل بھاگگے شالی میں رکے ہوئے تھے جو ناغور میں ہی لگتا ہے ٹھیک ہے اور ہوتل بھاگگے شالی میں وہ رکے تھے اور رکنے کے بعد میں وہاں سے آج صبح وہ ہوتل بھاگگے شالی سے نکل چکے ہیں اور اب جو شہاب بھائی ہیں اس ٹیم جلا ناغور میں انٹری کر چکے ہیں اور ناغور میں چلیں گے انشاءاللہ آج کی جو لوکیشن ہوگی میں آپ کو وہ صحیح طریقے سے بتا دوں گا کہ آج کی لوکیشن کیا آئی ہے تو شام تک اور پھر کل صبح تک یعنی کل کی جو لوکیشن ہے شہاب بھائی کی تقریباً شہاب بھائی کل 42 سے 43 کلومیٹر کی انہوں نے دوری تے کی ہے یعنی کل 42 سے 43 یا 44 کلومیٹر تک کا سفر شہاب بھائی نے کل تے کیا ہے جو وہ چلے ہیں تو اب آپ سے ایک بات اور بتا دوں کہ جو پولیس والوں کے تعلق سے ہم نے تو یہ تھمنیل بنایا ہے دیکھئے ایک کا نام ہے عیوب خان اور ایک کا نام ہے نیاز محمد اور اسی کے ساتھ ساتھ شہاب بھائی بھی کچھ کہہ رہے ہیں آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کچھ ان کے تعلق سے شہاب بھائی بھی ان کے اچھائی بیان کر رہے ہیں اور یوں تو انہی کی نہیں سارے پولیس والوں کی شہاب بھائی اچھائی بیان کر رہے ہیں ایک بات اور سامنے آئیے میرے دوستو عزیز ساتھیوں کہ شہاب بھائی نے جب وہ راستے میں جا رہے ہیں اور راستے میں انہیں لگ رہا ہے کہ کچھ معاملہ ہماری بہن بیٹیاں راستے میں کھڑی ہیں انہیں لگ رہا ہے کہ یہ صحیح نہیں ہے غلط لگ رہا ہے تو میں نے خود دیکھا کل ویڈیو میں میں آپ کو یہ پیچھے دکھا رہا ہوں آپ اس ویڈیو میں شہاب بھائی نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں ویڈیو میں لگا دوں گا کہ شہاب بھائی نے کس طریقے سے ہاتھ سے اشارہ کیا اور اس بہن نے اپنا دوپٹا صحیح کر لیا تو یہ بھی اچھائی ہے شہاب بھائی راستے میں جو غلط کام دیکھتے ہیں یعنی جو ہمارے مسلمان بھائی بہن ہیں جو شہاب بھائی کے سواگت کے لئے راستے میں آ رہے ہیں تو ان سے جو غلطی اگر ہو رہی ہے تو شہاب بھائی ان کی اصلاح بھی کرتے ہو جا رہے ہیں یہ بڑی اچھی بات میرے دوستو عزیز ساتھیوں تو انشاءاللہ میں آپ سے بتا دوں کہ شہاب بھائی جو ہیں زلہ ناغوڑ میں انٹری کر چکے ہیں اور ناغوڑ کے بعد میں جو جلہ آئے گا انشاءاللہ اس کی لوکیشن بھی ہم آپ کو بتا دیں گے فیلال آج میرے ڈسٹک شہاب بھائی نے چھوڑ دیا ہے زلہ ناغوڑ میں انٹری کر چکے ہیں کل شام وہ ہوتل بھاگیشالی میں تھے آج دوپہر میں جس ہوتل میں وہ رکے گئے انشاءاللہ اس کی لوکیشن بھی آپ کو بتا دی جائے گی کیونکہ میرے دوستو میں جو لوکیشن آپ کو بتاتا ہوں جب ہمیں ملتی ہے کسی چینل والے کے ذریعے سے یہ ہمارے ایک بھائی ہیں کیرلا میں رہتے ہیں وہ ملیارم بولتے ہیں اور ہندی بھی بولتے ہیں تو وہ تھوڑا ہمیں بتا دیتے ہیں کہ ایسا ایسا فلا جگہ وہ رکیت ہے اور فلا جگہ وہ جا رہے ہیں تو ہی ہم آپ سے بتاتے ہیں اور جو ہمیں پتا چل جاتا ہے وہ آپ سے ہم بتا دیتے ہیں تو آپ کو ہمارا شیئر جو ہمیں شروع میں شیاب بھائی کے لیے پڑھا وہ کیسا لگا کمنٹ اپا اپنی رائے ضرور بتائیں اور پولیس پرشاستان جو بہت ساتھ دے رہا ہے کی پرشاستان کی اچھائی کی اور وہ کرتے آ رہے ہیں کیونکہ پوری پروڈکشن انہیں شیاب بھائی کو پولیس والوں کی مل رہی ہے انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ باغا بورٹر تک اسی طریقے سے پولیس پرشاستان کی پوری سبیدہ پوری یعنی پورا پروڈکشن ہمارے شیاب بھائی کو ملتا رہے اور شیاب بھائی سے ہم بھی گزاریس کرتے ہیں کبھی ہماری اس ویڈیو کو وہ دیکھ لیں تو ہمارے لیے بھی دعا کر دیں بالخصوص سیاب بھائی پوری امت مسلمہ کے لیے دعا کر رہے ہیں انہوں نے خود کہا ہے کہ میں پوری امت مسلمہ یعنی پوری امت کے لیے دعا کروں گا فیلال آپ اس ٹائمز سیاب بھائی کے لیے دعا کریں اللہ تعالیٰ انہیں ساتھ خیریت کے اپنے مقدس در پر بلالے اور آپ لوگ دعا کریں کہ وہ ٹھیک ٹھاک پہنچ جائے انشاءاللہ وہ پھر ٹھیک ٹھیک ہچ کر کر دولار تیس میں لوٹے انشاءاللہ تعالیٰ ملتے ہیں پھر اگلی ویڈیو میں لوکیشن بتانے کا مطلب تھا پولیس والوں کے اچھائی بتانے کا مطلب تھا جو میں نے آپ سے بتا دیا کوئی بھی آدمی اپنے مند میں یہ نہ سوچے کہ یار یہ روزانہ یہ دو چار باتیں ہی بتاتے ہیں بھائی دو چار باتیں ہی چل رہی ہیں روزانہ لوکیشن چل رہی ہے سیاب بھائی کی اور میں آپ کو ایک دو شیر بھی سنا دیتا ہوں ایسی کوئی بات نہیں ہے آپ میرے لئے دعا کریں انشاءاللہ تعالیٰ بھائی سب کے لئے دعا کر رہے ہیں اور ہم بھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے لئے دعا کر رہے ہیں اللہ آپ سب کو شاد و آباد رکھیں اللہ حافظ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اپنا خیال رکھیں